آئیے آج میں آپ کو ایک پیسے پاورفل سپلیمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جسے عام لوگ تو کیا ڈاکٹرس بھی کم جانتے ہیں ہائے فرنس دس از ڈاکٹر عمران خان از یو نوہ دیکھیں کہ میں سیکسولوجسٹ پبلک سپیکر کاؤنسلر اور فانڈر آف ڈاکٹر عمران حربل سیکسولوجی سینٹر گاما اورائزنال گاما اورائزنال ایک ایسا پاورفل سپلیمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں سٹڈیز سو کچھ نائنٹین ففٹیز سے ہوتی آ رہی ہیں لیکن اس کو ابھی بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جانا کم گیا ہے پڑھا کم گیا ہے سمجھا کم گیا ہے آج میں اسی سپلیمنٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ کتنا پاورفل کتنا پورٹنٹ سیکس ٹوننگ ایفیکٹس رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ہیلتھ کو بھی امپروو کرتا ہے گاما اورائزنال چاول کے چھلکے سے یا چاول کے جرم سے اس کو نکالا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رائز برین آئل جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ ہمارے تیل کے اندر گاما اورائزنال موجود ہے میں بتاتا ہوں یہ سیکس میں کیسے مدد کرتا ہے ذرا دھیان سے سنیے ویڈیو شارٹ ہوگی لیکن بہت مزیدار ہوگی اور بہت انفارمیٹی ہوگی گاما اورائزنال کے اندر کچھ پاورفل ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ ایک ایک کر کے بتاتا ہوں سیکس میں کیسے ہیلپ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں گاما اورائزنال ایک پاورفل انٹی اکسیڈنٹ ہے جب بھی کوئی چیز پاورفل انٹی اکسیڈنٹ ہوتی تو یاد رکھئے وہ آپ کے ہارمونز اور خون کی نلیوں کو لچیلا بنا دیتی ہے اور یہی تو آپ کو ایریکشن کی پرابلم کو سول کرنے کے لیے چاہیے اگر آپ کی خون کی نلیاں جو لنک اندر خون کی نلیاں اور جو نصے پڑی ہوئی ہیں وہ طاقتور ہو جائیں لچیلی ہو جائیں خون زیادہ آنے لگے تو مزہ نہیں آئے گا ایریکشن میں بہترین ہارڈ ایریکشن آپ کو مل سکتا ہے دوسرا اس کا پاورفل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے کالسٹرول کو کم کرتا ہے ٹرائی گلسرائٹس کو کم کرتا ہے خون کی نلیوں میں جو چربی جمتی ہے جس چربی کے جمنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پینیس اٹیک پینیس اٹیک میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کو بولتا ہوں مزہ میں بولتا ہوں تھوڑا سا کیونکہ پروسیجر جو فیزیولوجی ہے دونوں کے پیچھے وہ ایک ہی طرح کی ہے پیتہ فیزیولوجی وہ کیا ہے کہ ہارٹ کی نلیوں کے اندر بھی خون رکھتا ہے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک جسے بولتے ہیں جسے ہم ہارٹ اٹیک عام طور سے بولتے ہیں پینیس کی سپلائی میں کمی آتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے تو اسے میں پینائل اٹیک بولتا ہوں تو یاد رکھیں جب کولیسٹرول کم ہوتا ہے تو آپ کو حضی آرہی ہوگی میری بات پر پینائل اٹیک ایریکٹائل ڈسفنکشن پینائل اٹیک تو جب یہ خون کی نلیاں کمزور پڑ جاتی ہیں ان کے اندر خون جانا کم ہو جاتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے چربی کی وجہ سے پلاک جمنے کی وجہ سے تو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن میں ہوتا ہے آپ اور آپ کی بیوی بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نیرہ ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا یہ گاما اور آئیزنال کتنی بہترین چیز ہے کہ اس کولیسٹرول کو کم کرتا ہے نیچرلی بینہ سائیڈ ایفیکٹس کے تیسرا پاورفل ایفیکٹ اسکندو جو بہت ضروری وہ یہ ہے پتہ آپ کو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موں کی بدبو کو ختم کرتا ہے میہ بیوی آپ اس میں سیکس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے موں سے اگر بدبو آنے لگے تو کیا سیکس میں دل لگے گا ہرگز نہیں لگے یہ آپ کے موں کی بدبو کو ختم کرتا ہے ایک اور مزہدار اس کا ایفیکٹ آتا ہے انٹی کینسر ایفیکٹ بڑھتی عمر میں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے مردوں میں خاص کر پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کتنا مزہ آیا اگر اس کینسر کو روکا جا سکے یا کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں آپ کریں کہ جو اس کو ہونے سے روک سکے پروسٹیٹ کینسر کو تو سیکس لائف بھی آپ کی دو گناہ بڑھ جاتی ہے یہ اس میں بھی ہلپ کرتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں اسی طرح سے یہ ہارٹ ہیلتھ کو بھی امپروو کرتا ہے جی جناب ہارٹ ہیلتھ کو آپ کی دل کی طاقت کو دل کی دھمنیوں کے اس کے سکرنے اور پھیلنے کی طاقت کو امپروو کرتا ہے یاد رکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں جس کا دل طاقتور ہوگا اس کا سیکس طاقتور ہوگا دل طاقتور ہوگا دیکھیں دل کی ضرورت کیا ہے دونوں چیزوں کے لیے دل طاقتور ہوگا لنکی نصے طاقتور ہوگی ایریکشن مضبوط ہوگا ایجیکولیشن سٹرونگ ہوگا اور دل اگر ویسے بھی کمزور ہوگا تو پیار کیسے ہوگا تو دل تو دونوں کے لیے چاہیے نا سے اچھے سیکس کے لیے چاہیے اچھی محبت کے لیے بھی چاہیے محبت دمدار ہوگی تو سیکس بھی دمدار ہوگا جو ہمارے بیچ میں کم ہو جاتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں اکثر کم ہو جاتی ہے یہ رومینس اور پیار کم ہوتا ہے تو یہ ایموشنل بریکڈاؤن کا کام کرتا ہے دل اگر سٹرونگ نہ ہو تو وہ پینائل بریکڈاؤن کا کام کرتا ہے میں پھر وہی لائن استعمال کر رہا ہوں تو یاد رکھئے گا کہ ہارٹ ہیلتھ اگر آپ کی مضبوط ہے اور اس کے اندر اگر طاقت بھری پڑی ہے تو آپ کا ایریکشن بھی سٹرونگ ہوگا آپ کا ایجیکولیشن بھی سٹرونگ ہوگا آپ کا انرجی لیول بھی کئی گناہ بڑے گا یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ہارٹ ریشیوز ہوتے ہیں ہارٹ ٹربلز ہوتے ہیں ان کا سیکس اکثر خراب ہو جاتا ہے تو گاما اور آئیزنال اس میں بھی بہت مدد کرتا ہے ایک اور اس کا بہت باہفل ایفیکٹ آتا ہے وہ ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈائیبیٹک نہیں ہے یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے جس باڈی کے اندر شوگر لیول نارمل سے اوپر ہوتا ہے آپ کو چونکانے والی بات بتاتا کہ پتہ بھی نہیں لگتا لوگوں کو اگر آپ کا شوگر لیول نارمل سے تھوڑا بھی اوپر چلتا ہے تو آپ کا سیکس نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے وجہ اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے آپ کا انسولین ریزسٹنس بودی کے اندر بنتا ہے اور کئی سٹڈیز کہتی ہیں جن لوگوں میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا مطلب آپ کے اندر آسان زبان میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی بائیلوجی کی کلاس نہیں ہے یہ کوئی انیٹمی فیزیولوجی کی کلاس نہیں ہے جن لوگوں میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے ان لوگوں کا ٹیسٹریسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے یہ ٹیسٹریسٹیرون کا باڈی میں کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو سیکس کے بے شمار ایشوز آتے ہیں انرجی کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں وگر وائٹیلیٹی کے ایشوز آنے شروع ہوتے ہیں تو گاما اور آئیزنال شوگر لیول کو اگر بیلنس کرتا تو کہیں نہ کہیں انسلین ریزسٹنس کو بھی منیج کرے گا اور اگر اس کو منیج کرتا تو ٹیسٹریسٹیرون کو بوسٹ کرے گا دیکھیں کتنے سارے فائدہ میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے فائدہ ہیں ایک اور فائدہ آپ کو بتاتا ہو اسکن کو گلوئنگ کرتا ہے جو اسکن کا موسچر ہوتا ہے جو آپ کے کالیجن پروڈکشن ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے یہ گاما اور آئیزنال کے فائدے ہیں یہی آپ کو سیکس کو کئی گناہ آپ کی سیکس کی طاقت کو بڑھا سکتا اور کم سے گنگر آپ سیکس میں اچھے ہیں تو اسے مینٹین کرنے کا کام کر سکتا ہے مان لیجئے آپ کو لگتا ہے میرے سیکس میں کوئی ایشو نہیں تو جناب بڑھتی عمر کے ساتھ یہ کمزور تو ہوگا تو کیوں نہ آپ اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیز کو ایڈ کر لیں جو کئی گناہ آپ کو فائدہ پہنچا ہے اور آپ کے سیکس ہیلتھ کو مینٹین کر کے رکھیں تو گاما اور آئیزنال اس کے اندر ایک چیز ہے یہ بہت کم جاننے والا ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے جسے میں نے بتایا عام لوگ تو چھوڑیے ڈاکٹرس بھی عام طور سے نہیں جانتے اور اس پہ بہت کم دھیان جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے بے شمار سٹڈیز پڑی ہیں آپ کو یاد دلاؤں میں شاید مجھے ایف آم گوئنگ ٹو ریمیمبر کہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں جاپان نے اس کو مینٹل ہیلتھ کے لیے اپروو کیا تھا انزائیٹی اور اسٹریس کے لیے اس کو یوز کیا کرتے ہیں تب سے اس زمانے سے یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے دیکھیں ایک اور فائدہ سامنے آ گیا جاپان کی جو فوڈ اینڈ ڈرک ایڈمیسٹریشن تھا اس نے اس کو اپروو کیا تھا مینٹل ہیلتھ کے لیے کہ یہ انزائیٹی کو اسٹریس کو کم کرتا ہے یعنی کہ مینٹل ہیلتھ کو بھی امپروو کرتا ہے اور سیکس کے لیے کتنی ضروری ہے مینٹل ہیلتھ اگر آپ غم میں ہیں درد میں ہیں ڈپریشن میں ہیں تکلیف میں ہیں سٹریس میں ہیں تو سیکس تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے یہ بات یہ اس میں بھی آپ کی ہلپ کرتا ہے تو کچھ اچھی چیزوں کو اگر ہم ڈائیٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ میں ہم ٹائم ٹو ٹائم بتاتا ہی رہتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہیں جنہیں ایڈ کر لینا چاہیے اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ڈائیٹ سے نکال دینی چاہیے تو ایڈ کرنے والی چیزوں میں گاما اور آئیزنال ایک چیز ہے یہ عام طور سے آپ کا اگر تھوڑا سا سٹیڈی کریں گے تو اس کے کیپسول اور سپلیمنٹس بھی مارکٹ میں مل جاتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور تقریباً ایک آئیڈیا بتا دیتا ہوں تین سو میلی گرام تک آپ اس کو لے سکتے ہیں یعنی کہ ڈیڈ ڈیڈ سو میلی گرام کے کیپسول عام طور سے بنتے ہیں تین سو میلی گرام تک اس کی ڈوز ہے کیونکہ اکثر اسٹیڈیز میں گاما اور آئیزنال کی جو ڈوز ٹیسٹ کی گئی ہے وہ تین سو میلی گرام ہیں تو تین سو میلی گرام تک آپ اسے لے سکتے ہیں اور اس کے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور ایک اور مزے کی بار بتاتا ہوں جوان آدمی سے لے کے بڑھے تک اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اسی ڈوز میں اگر آپ اس کے لیتے ہیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں آتے ہیں تو ہر آدمی یوز کر سکتا ہاں ایک بات یاد رکھئے اگر آپ کسی بڑی بیماری سے گزر رہے ہیں دل کی کسی بڑی بیماری سے یا کڈنی کی کسی بڑی بیماری سے لیور کی کسی خطرناک بیماری سے بڑی بیماریوں سے چھوٹا موٹا نہیں کہہ رہا ہوں بڑی بیماریوں سے اگر گزر رہے ہیں تو ایک بار ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لیں ڈاکٹر کی سوپر ویزن میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے صحت کے لیے وہ کئی گناہ ریزلٹ بڑھا دیتا ہے جی ہاں کئی گناہ ریزلٹ بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر اس جیس کو جانتا ہے کہ اس کو کیسے کہاں یوز کرنا چاہیے تو آپ کی صحت ہے اس سے قیمتی کوئی شہ میں نہیں سمجھتا دھرتی پہ ہے کہ جسے آپ مینٹین کر کے دنیا کے ہر شعبے میں زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ سکتے ہیں اگرچہ صحت مضبوط ہے اور اگر صحتی خراب ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ آپ بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں نہ آپ اس سماج کی کوئی سیوہ کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی اپنے ڈریم کو پورا کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے صحت پہلی چیز ہے اسے مضبوط کرنا بہت ضروری ہے تینکیو ویری مچ